اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتم من لسانی افقہ قولی اتفاق صحیح فجر کے سیشنز جو ہیں وہ تھوڑے ایڈوانس لیول کے ہونے لگ گئے ہیں اس میں اکثر وہ باتیں ہوتی ہیں جو آپ لوگ ہجرت کر کے جو لوگ آ چکے ہیں ان کے لئے تو وہ چلیں جیسے اللہ کو منظور آج ایک بڑی اہم بات کرنی ہے جو پہلے ہوتی تو رہی ہے اشارتاں لیکن ذرا اس کے اوپر تفصیلی بات ہو جائے آج وہ یہ ہے کہ ابو دعوت شریف کی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک انساری صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کچھ مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے تو وہ فرمانے لگے کہ کیوں نہیں ایک چادر سی ہے میرے پاس اس کا ایک حصہ اوڑ لیتے ہیں اور ایک بچھا لیتے ہیں اور ایک پیالہ بھی ہے جس سے پانی پیتے ہیں بس یہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے پاس لے آؤ غربت کا حال دیکھیں ایک چادر ایک چادر دو نہیں اسی کو نیچے بچھاتے اسی کو اوپر اوڑتے ہیں آدھی اوپر آدھی بیچھے اور بس برطنوں میں صرف ایک پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جاؤ یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ وہ گئے اور وہ دونوں چیزیں لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی وہ دونوں چیزیں اور اعلان فرمایا کہ کون یہ چیزیں خریدتا ہے ایک شخص نے کہا کہ میں انہیں ایک درہم میں لیتا ہوں درہم جو ہے وہ چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے تقریباً چار گرام چاندی لگ بھگ تو ایک درہم میں خریدتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ایک درہم سے زیادہ کون دیتا ہے تو کوئی نہیں بولا کیونکہ ظاہر ہے وہ استعمال شدہ چیز ہوگی اور ضروری ضروری بھی نہیں ہے کہ کسی کو ضرورت ہو اس وقت تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا تین بار یہی بات کی کہ ایک درہم سے زیادہ کون خریدتا ہے تو آخر ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں دو درہم دے دیتا ہوں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں ان صحابی کو دے دیں اور دو درہم لے لیے اور وہ دونوں درہم وہ انساری صحابی جن کی چادر اور پیالہ تھا ان کو دے دیے اور فرمایا کہ ایک درہم سے تھوڑا سا کھانا لو اور جا کے اپنے گھر والوں کو دے ہو اور جو دوسرا درہم ہے وہ لے کر جاؤ بزار میں اور کل ہارا لے ہو تو پھر وہ صحابی گئے انہوں نے ایسے ہی کیا ایک درہم استعمال کر لیا اس دن کا راشن یعنی گھر چھوڑ گئے اور ایک درہم میں کیا آنا تھا بس جو کچھ تھوڑا بہت ضرورت کی چیز تو پھر دوسرے درہم سے وہ پھر کل ہارا بھی لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً قیمت بھی پتا ہوگی تب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک درہم میں وہ کل ہارا آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کل ہارے کے اندر دستی ٹھونک کے دی اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے اور پھر فرمایا کہ جاؤ کچھ لکڑیاں کٹو اور انہیں بیچو جیسے ایک استاد کے ہوتے ہیں ایک ٹیچر کے ہوتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو سننے کو مل جاتے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں کٹو اور بیچو پھر اگلی بات کیا فرمای کہ پندرہ دن تک تم مجھے نظر نہ ہو اسی طرح الفاظ جو ہم بھی سنتے ہیں کبھی کبھی کہ پندرہ دن تک تم مجھے نظر نہ ہو تو پھر وہ شخص چلا گیا لکڑیاں کٹتا اور فروغ کرتا رہا اور پھر جب واپس آیا تو اس کے پاس دس درہم تھے تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس سے کچھ کپڑا بھی خرید لیا آپ کپڑا بھی نہیں تھا گھر میں اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی خرید لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ بھی دیا آکے کہ یہ اپ ڈیٹ ہے میرے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم نے ابھی کیا ہے نا یہ اس سے بہتر ہے کہ جو تم مانگتے ہو اس کی وجہ سے تمہارے چہرے پر قیامت کے دن دا ہوں اور پھر فرمایا کہ بلا شبہ مانگنا مانگنا کسی کے لیے بھی روا نہیں ہے جائز تو نہیں کہنا چاہیے روا کا ورڈ بڑا مناسب ہے اس کا میں کیا ترجمہ کروں سوٹ نہیں کرتا یوں کہہ لیں مانگنا روا نہیں ہے مانگنا سوٹ نہیں کرتا کسی کو بھی سوائے تین آدمیوں کے پہلا آدمی کے جو از حد فقیر محتاج اور خاک نشین ہو چکا ہو از حد فقیر محتاج اور خاک نشین ہو چکا ہو دوسرا وہ جو کرز کے بوجھ میں ہو اور وہ بھی ایسے نہیں کہ اس کے پاس کچھ مولت ٹائم یا کرز طلب کرنے والا بھی کچھ سپیس دے رہا ہو وہ بھی نہیں جو انتہائی بیچینی میں ہو انتہائی مغلوب کر دیا گیا ہو اس قدر اس سے کرز کی طلب ہو رہی اور اس وہ اپنا کرز ادا کرنے کی کوئی صورت نہ پاتا ہو یعنی وہ اور تیسرا وہ کہ جو دیت میں پڑے خون والے جس کے اوپر دیت دینا لازم ہو یعنی جس سے اللہ نہ کرے کسی سے کوئی غلطی سے یا جیسے بھی قتل ہو گیا اور اب اس کے مقتول کے گھر والوں نے allowed کر دیا کہ اگر اتنی امان دو تو ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے تو وہ شخص اور وہ دیت ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں پاتا یہ تین کے علاوہ کسی کو بھی مانگنا سوٹ نہیں کرتا اب یہ جو حدیث ہے یہ بڑی سنتے تھے ہم ویسے بھی رہتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو ایک خاص پیرائے میں پریکٹیکل سیناریو میں سمجھاتا ہے کسی بات کو تو وہ بلکل اور سمجھاتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ وہ شخص مانگ کس سے رہا تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بانگنے آئے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے رحمت للعالمین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اللہ نے زمین پہ سب سے افضل کسی کو بنایا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے قاسم ہیں تقسیم کرنے والی ہیں اللہ کی جو رحمتیں اللہ کی جو وحی اللہ کے جو خزانے آپ تک پہنچے ان کو تقسیم کرنے والے اسی طرح یہ تو ہو گیا نبوت ظاہر ہے میں اس کو الفاظ میں تو ادا نہیں کر سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا روحانی فیض تھا روحانی مقام تھا لیکن اندازہ آپ کو کیا ہو گیا ہوگا کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو روحانی پرسپیکٹیو سے ان کا مقام تھا پھر اللہ نے ان کو مادی پرسپیکٹیو سے بھی جو مقام دیا تھا صحابی کون آئے تھے انساری صحابی آئے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مدینہ کا واقعہ ہے اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت تھی حکومت تھی اور اس حکومت کے ذمہ دار خلیفہ بادشاہ کون تھے کون تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو خلیفہ اور سٹیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر عوام کا حق ہوتا ہے کہ جب وہ ضرورت مند ہوں تو سٹیٹ سے لے سکے اور سٹیٹ کے پاس جو فنڈز آتے ہیں وہ کسی کے ذاتی نہیں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تو نہیں تھا کوئی ذاتی کاروبار ہو وہ سٹیٹ کے فنڈز تھے مالے گنیمت ہو گیا ہوتے تھے جو بھی مالے گنیمت ہو گیا زکاة ہو گیا یا جو بھی کلیکشن صدقات اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نصیت فرما رہے ہیں کہ گھر میں اگر کوئی چیز ہے تو جا کر وہ لے آؤ اور گھر میں حالات دیکھیں کیا چیز ہے کیا چیز ہے صرف ایک چادر اور ایک پیانا اور اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نصیت کیا کر رہے ہیں کہ مانگنا روا نہیں ہے سوائے اس کے جو بلکل خاک نشین ہو موتاج ہو گیا اور اس کا مطلب یہ کہ جس کے پاس ایک چادر اور پیالہ بھی ہے اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل خاک نشین اور موتاج میں کنسیڈر نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی مانگنے میں ڈالا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو انتہائی ضرورت کی چیزیں تھی اس کی انتہائی ضرورت کی چیزیں پانی پینے کا پیالہ اور چادر کا وہی لے آو وہ بھی اگر تمہیں میسر ہے تو وہ لو اور اس کو جا کر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بکوا دیا ایک درم کی کھانے کی ضرورت تھیں تاکہ جب تک یہ گھر پہ نہ وہ گھر والے کھا سکیں اور ایک درم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلہاری لے دی اور پندرہ دن کے بعد اس کی رپورٹ یہ تھی کہ اس کے پاس دس درم تھے اب اس پندرہ درم میں ایسے نہیں ہے کہ وہ شہر سے باہر چلا گیا اور پندرہ دن آیا ہی نہ ہو ظاہر ہے اس نے روزانہ مزدوری کی ہوگی اپنے گھر والوں کو کھلایا ہوگا پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو وہ پڑے ہوں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کچھ طلب کرنے یا وہ متاجی لے کر یا بلکہ سامنے ہی نہیں آیا پندرہ دن کے بعد رپورٹ دینی تھی تو اس کے باوجود اپنی ضروریات پورے کرنے کے باوجود بھی اس کے پاس دس درم تھے کچھ کپڑا بھی اس نے خرید لیا اب یہ واللہ و عالم اس کی تفصیل تمہارے پاس نہیں ہے کہ اسی میں سے خرید آیا اب بچت اس کے پاس اتنی تھی لیکن بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا پرسپیکٹیو تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کو خلافت کی ذمہ داری ملی تو سر پہ کپڑا اٹھا کر بزار جانے لگے حضرت عمر نے دیکھ لیا تو فرمایا کہ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا میں اپنے بچوں کو کھلاوں گا کہاں سے اگر میں کاروبار نہیں کروں گا تو حضرت عمر نے پھر کہا کہ ہم آپ کو بیت المال میں سے وظیفہ دے دیا کریں گے یہ بات ہمیں سننے میں بڑی آسان لگتی ہے لیکن ایک غنی شخص کو یہ کہا جائے کہ آپ کو بیت المال میں سے وظیفہ دے دیں گے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیث سنی ہوں کہ ایک چادر اور پیالہ بھی ہو تو وہ بھی بیچ کے مزدوری کرو یہ بہت بڑی بات تھی ایک غنی شخص کو ایک تاجر کو ایک کاروباری کو آپ یہ کہیں کہ تمہیں ہم کو صدقہ دے دیا کریں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جیسے آج کل آپ کسی کو کہہ دیں کسی کسی بڑے تاجر کو آپ یہ کہہ دیں کہ آپ تمہیں یہ ذمہ داری یہ اٹھنبھاؤ اور ہم تمہیں انکم سپورٹ پروگرام سے بھی اس ہزار روپے دے دیا کریں گے یہ سمجھنے کے لئے بات ہے ملک ریاض کو کہا جائے تمہارے سارے فنڈ ضبط ہیں تم کوئی کام کاروبار نہیں کر سکتے تمہیں بے نظیر انکم سپورٹ سے پیسے مل جائیں گے سمجھا رہی بات اس کے لئے یہ انتہائی 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 ہمبلنگ ہے انسلٹ نہیں میں کہوں گا ہمبلنگ ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر انتہائی آجزی ہو تو تب ہی وہ اس چیز کو ایکسپٹ کر سکتا ہے ورنہ یہ بڑا مشکل ہے ایک غنی بندے کے لئے ایک تاجر کے لئے ایک بندہ ہے جس کی میرے جیسا بندہ ہے تو اس کے لئے اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ایک غنی شخص کے لئے ایک تاجر کے لئے جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہو غنہ سے نوازا ہو جس کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھلانے پڑے ہو اور کبھی کسی کے متاجر اس نے نہ دیکھے اس کے لئے بہت بڑی بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی لیکن نبوت کے بعد نہیں فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے مدینہ میں ہوں چاہے مکہ پہ میں ہوں یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابہ کچھ ہدیات دے دیا کرتے تھے اپنی مرضی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کسی سے ذاتی ضرورت کے لیے طلب کیا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے کسی جسچر سے کسی کو شو کیا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھنا یہ بالکل یہ جو سارے سٹیپس ہیں ان کو بالکل ہر چیز کو اس کے اسی مقام پر رکھیں گے تو بات سمجھ جائے گی کسی چیز کا بھی بیلنس آٹ کر دیا کسی بھی چیز کو ایگزیجریٹ کر دیا تو کام خراب ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا داڑیاں بڑھاؤ موچوں کو گٹاؤ تو کسی نے داڑیاں اتنی بڑھانا شروع کر دیں کہ ناف سے بھی نیچے جا رہی ہیں تو بیلنس بیلنس بڑا ضروری ہے اس میں صحابہ کا عمل بڑا ضروری ہے دیکھنا اور اس میں وہ ضروری ہے یہی آیت ہے نا جس کو اللہ تعالی نے حکمت عطا فرما دی قوت فیصلہ جاننا سمجھنا کہ یہ صحیح بیلنس کیا ہے چیزوں کا اس کو اللہ نے سب سے بڑی خیر عطا فرما دی اللہ تعالی ہم سب کو ربی حبلی حکمہ اللہ تعالی ہم سب کو حکمت عطا فرمائے تو یہ بیلنس میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اب جو خلیفہ ہے ذمہ دار ہے اس کو وظیفہ جو دیا جا رہا ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ کہنے کو تنخواہ لاگ دو لاگ ڈائی لاگ کتنی ہے ایک قومی اسیمبلی کے ممبر کی وزیر کی تھوڑی سی اوپر ہوگی کہنے کو تنخواہ اتنی رکھی ہوئی ہے لیکن پریکٹیکلی سیچویشن ایسی ہے کہ فائیو سٹار سے کم کھانا نہیں کھاتے مرسیڈیز کے بغیر ٹریول نہیں کرتے اور ہیلیکپٹر کے بغیر کئی تھوڑی سی دور جگہ پہ نہیں جاتے لاکھوں کے سوٹ سے کم نہیں پہنتے تنخواہ صرف جیب کے لیے ہے باقی سارے خرچے سرکاری خزانے سے ایاشیاں خرچے نہیں ایاشیاں کر رہے ہیں یہ یہ بالکل بیلنس آؤٹ ہوا ہے اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ اور اللہ کے خلیفہ تھے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار تھے مسلمانوں کے انسانوں کے اوپر حکمران تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دائیں بائیں بھی جو لوگ موجود تھے حضرت عمر تھے حضرت ابو بکر تھے حضرت عثمان تھے یہ یہ جو لوگ تھے چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہتے تھے سٹیٹ کے کام کرنے میں پیش پیش رہتے تھے لیکن سٹیٹ سے وظیفہ نہیں لے رہے تھے اپنے ہاتھ سے کام کر رہے تھے حضرت عمر بھی حضرت ابو بکر بھی اور حضرت عثمان غنی بھی حضرت عمر کا مجھے صحیح یاد نہیں ہے لیکن حضرت ابو بکر کا میں معلوم ہے حضرت عثمان غنی کا معلوم ہے حضرت عبدالعیمان بن عوف کا معلوم ہے اور بہت سے صحابہ قریبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور دین کے کاموں میں پیش پیش ہوتے تھے وہ بھی ڈیپینڈنٹ نہیں تھے سٹیٹ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اجازت نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یقیناً اپنے لئے یہی پسند فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہترین رسک کسی نے اپنے لئے نہیں کمایا یا کھایا جو اس نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہاتھ سے جو مینویل لیبر جس کو کہتے ہیں ہاتھ سے مزدوری کرنا تو لیکن یہ ہے کہ سٹیٹ اگر کسی کو ایسی ذمہ داری دے دے کہ اس کو الاؤ نہ کیا جائے کہ وہ اپنا کاروبار یا مزدوری کر سکے تو ٹھیک ہے وہ پھر اس کو وظیفہ مل سکتا ہے لیکن یہ اس کی طرف سے ریمانڈ نہیں ہونی چاہیے یہ خلافت کی طرف سے سٹیٹ کی طرف سے کسی کے اوپر ذمہ داری ایسی پڑ جائے کہ یہ فلان کام ہے جس میں آپ کے لئے فل ٹائم اویلیبل ہونا ضروری ہے لہذا آپ کو اجازت نہیں ہے جیسے حضرت ابو بکر چاہے وہ ذمہ دار اور خلیفہ بن گئے تھے لیکن حضرت عمر بھی سٹیٹ ہی تھے تو انہوں نے ان کو یاد دلایا کہ آپ کے اوپر ایسی ذمہ داری پڑ گئی ہے کہ اب آپ کام کاروبار نہیں کر سکتے آپ کو وظیفہ مل جائے گا تو جس کو سٹیٹ ذمہ دار بنا دے مدینہ کی ریاست وولیم وائز یعنی اس کا جو حجم تھا عوام کا اور اسی طرح ریسورسز کا اور اسی طرح کابینہ اور گورنمنٹ اوفیشلز کا وہ کم تھا تو اس لیے وہ افراد بھی کم ہی تھے کہ جو صرف سٹیٹ سے کے وظیفے پہ چال رہے تھے اس کو چلانے کے لیے بھی بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے زکاة کے جو مد ہیں ان میں عاملین زکاة کو بھی بتایا یعنی جب وہ زکاة کلیک کرتے ہیں پھر اس کو خلافت میں سے وظیفہ دیا جائے گا ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کام کاروبار کریں یعنی سٹیٹ جس کو وہ ذمہ داری دے دے خلافت جس کو وہ ذمہ داری دے دے کہ وہ اب کام کاروبار نہیں کر سکتا تو اس کو تو وظیفہ دیا جائے گا لیکن ہر شہری کی اپنے طرف سے یہی کوشش ہونی چاہیے کہ میں خلافت سے سٹیٹ سے کچھ نہ لوں بلکہ میرا حصہ ڈلنا چاہیے خلافت کے کام میں کو کرنے میں اور میں اپنی طرف سے جو صدقات ہیں وہ بھی جمع کراؤں میں اپنی طرف سے زکاة بھی جمع کراؤں اور میں اپنی طرف سے جو ایانت ہوتی ہے جو حصہ ڈالا جاتا ہے جیسے کسی خاص کیمپین کے لیے کسی جہاد کے لیے کسی سفر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے تھے پھر صحابہ اپنا اپنا حصہ ڈالتے تھے اور آپ کو مثالیں پتا ہیں حضرت ابو بکر اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے یہ مدینہ کی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا ادھا سامان لے آئے حضرت عثمان غنی کتنے موقعیں ہیں جن موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کے سکھے دیئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اعلان کرتے رہے پھر انہوں نے دوبارہ دیئے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے رہے اور دیئے تو یہ جو ہے سٹیٹ کہہ سکتی ہے اپنے لوگوں کو کہ فلان کام میں حصہ ڈالیں وہ ابلیگیشن نہیں ہوتی وہ صرف غنی لوگ حصہ ڈالتے ہیں لیکن پھر وہ صحابی بھی آپ کو نظر آتے ہیں کہ جو جاتے ہیں ساری رات یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں صبح وہ چند خجوریں ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دیتے ہیں کہ یہ میری طرف سے حصہ بھی قبول کر لیں تو وہ خجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مال پہ بکھیر دیتے ہیں کہ یہ سب کی برکت کا باعث ہے تو چاہے کوئی مزدوری کر کے بھی چند پیسے لا سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرے اپنی ضرورت پوری کرے اور اس کے بعد ساکی نے ان کو دے اور اگر ضرورت اللہ نے اس سے بھی زیادہ دیا ہو تو پھر خلافت اور سٹیٹ کے کاموں میں بھی حصہ ڈال سکتا ہے یہ سب کچھ اس کے ساتھ ساتھ ہے جو اس کو روز مرہ ذمہ داریاں سٹیٹ کی طرف سے دی جاتی ہیں دی جا سکتی ہیں کسی بھی مسلمان کو کسی بھی شہری کو اور اس کو خلافت کے کاموں میں لگایا جا سکتا ہے یہ سب کچھ اس کے ساتھ ساتھ ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کام کا بوجھ اس طرح کا زیادہ ہو گیا تو اس روز وہ نہ کام کرے بے شک اور اس طرح سے بیلنس بنا لے لیکن اوور آل ہر شخص کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپنے پاؤں پر وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو شروع میں جب کوئی بھی ہجرت کر کے آتا ہے تو ظاہر اسی بات ہے کہ وہ ایک نیسنٹ سٹیج پہ ہوتا ہے وہ بہت ارلی سٹیج پہ ہوتا ہے اس کو ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ایک ٹھکانی کی ضرورت ہوتی ہے تو جو غنی ہے وہ تو اپنا بندوباز خود کر سکتا ہے لیکن جو غنی نہیں ہے ظاہری سی بات ہے کہ وہ پھر ڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن آہستہ آہستہ ہر بندے کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ اپنا خرچ خود اٹھائے اور یہاں پہ بھی جتنے لوگ موجود ہیں جن کو فل ٹائم نہیں کہا گیا کہ آپ کام نہیں کر سکتے ان کے علاوہ سب کا کام ہے کہ وہ اپنا کام ضروری جو بھی چیز ہے وہ اپنی طرف سے کوشش کریں ریز تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اگر وہ کوشش کرتے ہیں کم آتا ہے نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں باقی اللہ تعالیٰ تو کھلا پھلا دیتا ہے تو اگر سچی بات ہے اگر اللہ مجھے اجازت دیتا جتنی دفعہ بھی میں نے کوشش کی ہے ہاتھ سے کام کر کے جب بھی کھایا ہے تو الحمدللہ جو اس لکمے کے اندر ایک سکون اور اس لکمے کے اندر ایک اتمنان اللہ نے نصیب کیا وہ کبھی کسی اور چیز میں نہیں آیا اور اللہ گواہ ہے کہ اللہ نے اس قدر یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ میں نے کبھی یعنی بچپن میں بھی جوانی ٹین ایج میں بھی ابو سے بھی پیسے لیتے ہوئے مجھے انتہائی غیرت آتی تھی انتہائی غیرت آتی تھی اور بہت ہی کم شاید میں نے ان سے کبھی مانگے ہوں امی کے طرح کبھی کبھی انتہائی ضرورت میں کہہ دیتا تھا ورنہ کالیج اور سکول میں نہیں کالیج میں صحیح کوشش شروع کر دیتا کر دی تھی کہ یہاں سے کچھ کمال ہوں وہاں سے کچھ کمال ہوں کسی کو کہنا نہ پڑے چاہے وہ میرے والدیوں چاہے میرا حقی ہو چاہے وہ اس ٹائم لکھ پتی ہو راج کروڑ پتی ہو تو یہی وجہ ہے کہ پھر جب اللہ نے اس کام میں مکمل لگا دیا تو بھارہ جب بھی کوشش کی تو اگر اللہ کے طرف سے بقاعدہ منع نہ کیا جاتا تو میری بھی آج بھی میرا دل یہی چاہتا ہے اور مزہ اور لذت اسی میں ہے کہ میں ہاتھ سے اپنی روٹی کما کے کھاؤں تو ہر ایک کی یہی کوشش ہونی چاہیے تو یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی جیسے اکیل بھائی تھے شروع میں ہم نے ان کو یہی کہا تھا کہ فل ٹائم آپی در رہے ہیں آپ کی ضرورت ہے جب ہمیں سیکیورٹی کا ایک بہت زیادہ ایک تھریٹ سا تھا جب وہ بازل ذرا چھٹے تھوڑا معاملہ بہتر ہوا تو پھر میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ ابھی سے کام شروع کر دیں تاکہ جب آپ کی فیملی کے آنے کا ٹائم ہو چاہے اس میں ابھی مہینے دو یا جتنے بھی ہیں کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے اپنی طرف سے انہوں نے جو بھی کوشش کی اب ہوتا یا نہیں ہوتا تو وہ ایک الگ بات ہے تو اسی طرح ابھی بھی صرف یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں عبداللہ اور خضر کے علاوہ کسی کا بھی ایسا کام نہیں ہے کہ وہ فل ٹائم اس کی ضرورت ہو اور اگر وہ کام ازدوری کریں گے تو اس میں کوئی مسئلہ کام مہارج ہو جائے گا تو باقی سب جو ہیں ان کو اجازت بھی ہے اور وہ اپنی طرف سے چاہے تو کوشش بھی کریں جو بھی کریں اپنی طرف سے میرے سمیت ہر ایک کی کوشش یہ ہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سوا ہر ایک سے گنی کر دے تو یہ اسی طرح جو بعد میں لوگ آئیں گے ان کے لئے بھی یہ چیز ہے اور آ بھی رہیں آتے بھی رہیں گے کہ ہر ایک کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کل لکم رائن و کل لکم مسئول انعنی رائیہ ہر ایک کی سب سے پہلے ہر ایک خود ذمہ دار ہے کہ اگر اس کو اللہ نے ہاتھ پاؤں دیئے میں ہے تو وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تو کچھ بھی اگر اچھی جاب نہیں مل رہی تو کم اچھی جنہی ایک کے لئے باعزت روزی کا بندباس فرمائے آسان روزی کا بندباس فرمائے لیکن یہ اصول کی بات ہر ایک کو سمجھا جانی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو حق پاس سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق تعاف فرمائے